سروات کرتے ہیں دوستو آج کی نیوز پیپر کے ہم ایڈیٹوریل والے حصے کے ساتھ میں آج دو بڑے ایڈیٹوریل کو ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم داہندو کی ماتپور خبروں کو انیلائزز کرنے والے ہیں پہلا ایڈیٹوریل یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو کی انڈیا کے کول ایمپورٹس کو بتاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے پاس میں کول کے بھنڈار ایویلیبل نہیں ہیں اس کے باوجود بھی بھارت کو کول ایمپورٹ کرنا پڑ جا رہا ہے اس کا کیا ریجن ہے اور اس کا کیا سولیوشن ہو سکتا ہے اس کے اوپر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے تو میں لی آج کی سامنے میں دیکھا جائے کوئیلے کی ضرورت بھارت کو کیوں ہے کوئیلہ ہم بھارت میں رہنے کے باوجود بھی باہر سے کیوں مانگواتے ہیں تو کوئیلے کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے بجلی کے اتبادن میں اس کے علاوہ کہیں کہیں پر یہ فیول کے طور پر بھی کام کرتا ہے جیسے کی یدی ہمیں بلاسٹ فرنیس سے آئرن پرابت کرنا ہے اس سامنے میں آئرن اور کو گلانے کے لیے پگھلانے کے لیے جلانے کے لیے کوئیلے کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر بھی لیکن بولا جاتا ہے کہ ہمیں اچھی گوالٹی کا کوئیلہ چاہیے کیونکہ جو انڈین کوئیلہ ہے اس میں راکھ زیادہ آتی ہے اس لیے بھی لائے سٹیل پرانٹ جیسی جگہ میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم بھارت کے کوئیلے کا استعمال نہیں کرتے ہیں آسٹریلیا سے ہم کوئیلہ مانگاتے ہیں اور اس کا یوز ہم کرتے ہیں بلاسٹ فرنیس میں تاکہ آئرن اور سے ہم آئرن پرابت کر سکیں دیکھئے انڈرسٹینڈنگ انڈیا سکول ایمپورٹس اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں جو ہے تھوڑا سا بھارت میں کوئیلے کی کمی کو لے کر کے چل رہی چرچہ میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں سے ہم کوئیلہ مانگوا رہے ہیں جیسے کی آسٹریلیا، انڈونیسیا، ساؤت آفریقہ اور یہاں پر آپ پرسنٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کوئیلہ ہم کہاں سے خرید رہے ہیں and share of non-coking coal import in India non-coking coal انڈیا میں مانگوایا جا رہا ہے تو اس کا share سب سے زیادہ کہاں کہاں ہے 61% جو حصے داری ہے وہ انڈونیسیا سے اس کے بعد ساؤت آفریقہ 21% 8% ہے یونائٹیڈ سٹیٹ اور 5% ہے آسٹریلیا ہم non-coking coal کی بات کر رہے ہیں حال فیلحال میں دیکھا جائے ہمارے دیس میں بجلی کا سورٹیج چل رہا ہے بجلی کی کمی بڑھ رہی ہے پورے دیس میں ایک بار پھر گرم موسم چالو ہو گیا ہے اور حال کے ورسوں میں تیجی کے ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں recent year میں unpredictable weather condition چل رہی ہے and fast growing economy دو ریجن ایسے ہیں جن کے چلتے چلتے electricity کی demand بڑھتے جا رہی زیادہ production ہو رہا ہے زیادہ بجلی کی demand چل رہی زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اس لئے بجلی کی demand بھی بڑھتے جا رہی ہے اب ہم logistic کی بات کر لیتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں آوہ گمن کی shortage of domestic thermal coal کی یدی ہم بات کریں کہ thermal کوئلے کی کمی جا رہی ہے اس کا کیا کیا ریجن ہو سکتا ہے تو جو کوئلہ ہے اس کو جمعیدار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ہمارے دیس میں کوئلے کی کمی جا رہی ہے جس کے چلتے چلتے بجلی کی کمی ہو رہی ہے consider august the month with the greatest electricity shortage in 2023 2023 میں august کے مہینے میں سب سے بڑی بجلی کی shortage ہم کو دیکھنے کو ملی تھی حالانکہ اس پرکار کی جو story ہے نا same to same ہی رہتی ہے یدی ہم اور بھی گرمی کے مہینوں سے تلنا کرتے ہیں august کے مہینے میں electricity shortage رہی تھی لگ بھگ 840 million units کیوں تھا due to poor منسون اس کا ریجن ہے poor منسون نہیں آیا گرمی زیادہ پڑ گئی بجلی زیادہ خپت ہو رہی in turn leading to increase demand and reduce supply from some sources کچھ کچھ sources سے ہمیں supply نہیں مل پا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ demand بڑھ گئی ہے یہ بھی کچھ ایسے ریجن بتائے جاتے ہیں حالقی ایک چیز اور یہاں پر بولا جاتا ہے کہ یہ پراسانگک ہے کہ یہ کمی اس مہینے کی مانگ کا کیول 0.55% تھی اس کے علاوہ 0.6 million ton ڈھاریلو کوئیلے سے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا تھا جبکہ اگست اور ستمبر میں کوئیلہ خدانوں میں 30 million ton سے ادھیک کوئیلہ ایویلے وال تھا بولا جا رہا ہے کی insufficient logistic to move the coal to power plant power plant جہاں پر اسثابیت ہیں وہاں تک کوئیلہ کو ہم لے جا نہیں پا رہے ہیں یا تو مہنگا پڑ جا رہا ہے یا تو پھر ہم لیٹ ہو جا رہے ہیں تو جو مہن چیلنج یہ نہیں ہے کی جو domestic thermal coal ہی مہن مکھے مددہ ہے لیکن یدی ہمارے پاس میں logistic کی ویوستہ نہیں ہے کوئیلہ کوئی ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانے کی ویوستہ نہیں ہے تو بھی بجلی کی shortage جا سکتی ہے حال فلحال میں ministry of power نے advisory جاری کاری تیجز میں بولا گیا تھا جو domestic coal کی جو supply ہے وہ constraint رہے گی due to logistic issues associated with railway network تو railway network میں گڑھ بڑی آرہی ہے railway network میں اتنا اچھا بہتر نہیں ہے جو کوئیلے کی supply ہے وہ ایک دم پھٹا پھٹ ہم کر سکے کھل ملا کر جو logistic related challenges سامنے آرہے ہیں ان کو solve کرنے میں کافی time لگ جائے گا آگے بولا کیسے کر کے ہم deal کر سکتے ہیں اس پرکار کے shortage کو حالکہ دیکھا جائے کوئیلہ currently انڈیا کا best bait مانا جاتا ہے to meet shortage the obvious answer is alternative sources of کوئیلہ کی کمی جا رہی ہے کوئیلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو رائیٹر کا کہنا ہے کوئیلے سے ہمیں ہٹ جو option ہماری پاس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم باہر سے کوئیلہ مانگ والے کو ڈینڈیا لیمٹیڈ سیل کرتا ہے لگ بھک 10% اپنے production کا 10% وہ بیج دیتا لگ بھک مطلب کتنا 70 ملیون ٹن سے لے کر 80 ملیون ٹن پرتیک سال بیج تا ہے تھرو ایس پورٹ اوکسن کے ماد ہم سے حالقی اس پرکار کا جو کوئیلہ ہوتا ہے اس کا جو پرائیز ہے وہ ہائیر ہے than the کو that many پلانٹس گیٹ بولا جا رہا ہے کہ یہاں سے لوگوں کو مہنگا پڑ جا رہا ہے it is much lower than the price of imported کو سانت ہی سانت میں بولا جا رہا ہے بھائی کہ یہ مہنگا پڑ رہا ہے یہ آیات کوئیلی کی قیمت سے بہت کم ہے پانچ وی نمبر میں بولا جاتا ہے کہ کچھ سنینتروں کے پاس نیلامی اس تلوں سے پراب کوئیلہ پراب کرنے کے لئے رسل سمبندی اور لوجسٹک سمبندی پروبلم نہیں ہوتی ہیں پھر بھی ایسے سنینتر نیلامی کو ایک وکلپ کی روپ میں نہیں مانتے ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا قدم ہم کو اٹھا رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایمپورٹ کے مددہ کو تو جو کچھ تھرمل کول سم تھرمل کہیں پر بولی لگ رہی ہے ٹھیک گھرے لو کوئیلے کے ساتھ مسرن کرنے کے لیے کچھ تھرمر کوئیلے کے آیات کی ضرورت ہو سکتی ہے کس کوئیلہ سنینتر کے لیے کتنا آیات کرنے کی ضرورت ہے تو منیسٹری آف پاور نے ایسو کیا تھا ایک ریسائنٹ ایڈوائزری تو پاور جنریٹر تو کنٹینیو مونیٹر دیئر کوئیل سٹوک انٹل جون دوہزار چوبیس ان ایمپورٹ کوئیل ایس ریکوائیر اپ ٹو سکس پرسنٹ بائی ویٹ اور بولا جارہا ہے کی وزن کے حساب سے چھے پرسنٹ تک آپ کوئیلہ ایمپورٹ کر لیجیے بعد میں دیکھا جائے تو اسے بیاپک روپ سے چھے پرسنٹ کوئیلے کے آیات کے لیے ایک پرکار سے منڈیٹ ہے انیوار کر دیا گیا ہے ایسی ریپورٹ ہر جگہ سامنے آتی اب بولا جارہا ہے کہ یہ بجلی نیام کو ریگولیٹر پر نیر بھر ہے جو بجلی کی لاغت کی بیویق تاپور سنشت کرنے کے لیے جمع دار ہے کی وہ ایسی سلا کو آدیس کے روپ میں نہ سمجھے اس کے علاوہ دیکھئے پرانمبک ویسلی سن سے ہم کو یہ پتا چلا ہے کہ اپریل سے دسمبر 2023 کے بیچ میں جو بلینڈنگ کیا گیا 3.4% آیت ایمپورٹ کوئلہ کے علاوہ مادر 0.3% ایکسٹرا بلینڈنگ اس عوضی میں کمی کو دور کر پاتی جدی آپ 3.4% ایمپورٹ کو بلینڈنگ کر دیتے اپریل سے دسمبر کے بیچ میں تو بولا جا رہا ہے کہ بہت کم الیمینیشن کر پاتی کمی کو تو آگے بولا جا رہا ہے کہ اس پرکار سے دیکھا جائے جو 6% کی لیمیٹ ہم یہ سیٹ کرے ہیں یہ misleading narrative ہے کہ 6% کو important ہمارے لئے necessary ہے interpreting the advisory as a mandate can have significant cost impact اس کے علاوہ آپ نے جو جاری کری ہے اس کا cost impact کافی زیادہ پڑ سکتا ہے with coal still supplying over 70% of india electricity کیونکہ آج کے سمعے میں 70% بجلی کوئلے سے ہی بن رہی ہیں اب ہم کہتے ہی کہ 6% imported coal کی weight کے حجاب سے for all coal based generation instead of current blending level can increase variable cost of coal based electricity یاد ہم blending کر رہے ہیں تو blending سے بولا جارہا 4.5 سے 7.5 % تک بجلی کی جو قیمت ہے cost ہے وہ بڑھ سکتی ہے اب demand بڑھ رہی ہے ایک report آئی تھی annual rating of power distribution utilities کے مادھیم سے تو اس میں بولا جارہا ہے power purchase cost جو ہے increase ہو گئی تھی 15% financial year 2023 میں اس کا reason بتایا جارہا ہے demand کا بڑھ جانا cool imports ہو نا and price of imported gold سارے region ملا کر 15% آپ دیکھیں گے cost بڑھ جاتی ہے اب generation and location کی بات کریں location کا یہاں پر اس پرکار سے لیک کیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں پر کھدان ہے اور کھدان کے کنارے میں بجلی بنانے والا پلانٹ استعفت کر دیا جاتا ہے تو اس کو کوئی کوئلیا کی کمی محسوس نہیں ہوگی اس لیے سب سے مہت پور چیز location ہوتی ہے پھر بھی یہ دیکھا جائے نا location کے حساب سے جو system یہاں پر تیار ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے پلانٹ کے کنارے ہی کھدان ہونا چاہیے کھدان کے کنارے ہی آپ کا پلانٹ ہونا چاہیے تا کہ وہ ہوتے جائے اس کے بعد نیکس پالا جو ایڈیٹوریل ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ابھی حال فلحال میں ورل ہیلتھ ارگنائی جیسن پینڈیمنگ اگریمنٹ آیا ہے اس کے اوپر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے اس کی کیا کیا کمیہ ہے اور اس میں کیا کیا صدھار کرنے کی ضرورت ہے بھارت جیسی کنٹریز اس کا ویروت کیوں کر رہی ہیں اس کے اوپر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے یہ ریپریجنٹ کرتا ہے ایک کرٹیکل سٹریپ تاکہ ریبیلڈ کیا جسا کے ٹرسٹ کو دیسوں کے بیچ میں لیکن ایسے سنکیت ہے کہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے حال فیلحال میں دیکھا جائیں یہ چیز نیوز میں رہی تھی کہ مارس 2021 میں ایک 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 اوڈنیری کال آیا تھا دیمانڈ آئی تھی پینڈیمک ٹریٹی کو لے کر اس کو ایسو کیا گیا تھا پچیس ہیڈ آب گورنمنٹ کے ایک ماتپور تھیوری ہو سکتی ہے نووے نمبر کی جو میٹنگ ہوئی تھی انٹر گورنمنٹ نیگو سیٹنگ باڈی کی the final leg of negotiations for 30 page world health organization pandemic agreement commenced last week on 18 March حال فلحال میں دیکھا جائے جو چیز 2021 سے چلی آ رہی تھی پچھلے سبتہ 18 March سے انتیم چرد اس کا شروع ہوا ہے this is the most momentous time in the global health since 1948 1948 سے لے کر ابھی تک history دیکھیں گے تو یہ کافی ایک most momentum time مانا جاتا ہے پورے world میں health کو لے کر کے جیسے ہی ہم مائی کے انت میں وشو سوا سبح میں پہنچیں گے جہاں انتیم مسودہ انمودن کیلئے پرستط کیا جائے مہماری سمجھوتے کا بھاگ ادھر میں لٹکا ہوا ہے کل ملا کر کہ یہاں پر بحث ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سایت سکسس نہ ہو پائے کی فیچرز کی یہاں پر بات کری جاتی ہے the WHO pandemic agreements کے کیا کیا ادیز ہیں پہلے نمبر میں تو اس میں ہم کہاں کہاں فر فیل ہوئے تھے ان چیزوں کو پتہ لگانا اور ان کو دور کرنا ویسوک سرکشہ کو مجبوط کرنے اور بھویس میں اس پرکار کی جو pandemics ہیں یہ جو pandemics بیماریاں ہیں پھر کبھی انسانوں کو اس پرکار سے موت کے موہ میں نہ دھکے لے اس کے لیے بھی جو ہے ہم مجبوط global defense system لانے والے ہیں ویسو کا پہلا pandemic treaty ہے جس کے انترگر بولا جا رہا ہے ہم strengthen کریں گے pandemic prevention کو preparedness کو بڑھائیں گے and responses کو مجبوط کرنے والے اور اس میں equity کا visage دھیان رکھا جائے اس کے مادھیم سے address کیا جائے گا inequality کو during جو covid 19 کے دوران میں جو ہم فیس کیے تھے اس سمائے میں ہم اتنے زیادہ preparedness کی condition میں نہیں تھے and the lack of coordination at international level تو یہ ساری کمیوں کو دور کیا جائے گا اس pandemic treaty کے مادھیم سے وہیں ہم اس کے ڈراپٹ کی بات کریں the ڈراپٹ negotiating text cover several issues کون کون سے cover کیا گیا ہے جیسے کی پیتھو جن کا سرویلان ٹائم ٹائم پر ہم کریں گے روگ جنک نگرانی اس کے علاوہ ہیلتھ کیر ورکر ورک فورس کی کی دھیان ورکشن آف ویکسین کو and diagnosis test and treatment and ویویر of intellectual property rights intellectual property rights سے بھی چھوٹ دی جائے گی تاک میں اکیلا تو بناؤں ساتھ ہی اور کمپنیاں بھی بنائیں میری گولی دوائی کو لاشت میں بولا جاتا ہے کی ایسے سٹرین سرویلانس پور پیتھو جن with pandemic potential ایسے پیتھو جن کی پہچان کرنا ہے ایسے سکھ جیوان کی پہچان کرنا ہے جن کے چلتے چلتے pandemic جیسی بیماری کرونا جیسی مہاماری پھیلی ہوئی ہے اگریمنٹ کے مادھی ہم سے country کو کچھ requirement رہتی ہے جیسے کہ آپ commitment کریے آپ better manage کریں گے antimicrobial resistance کو strength کریں گے اپنے دیش کے health system کو and making progress to universal health coverage کی اوپر بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا separate بات چیت ہم دیکھنے والے ہیں کہ پر WHO میں جس کے مادھی سے جو international health regulation ہے اس میں کچھ سنسودن کیا جائے گا which compel countries to report health emergencies within their border جس میں بولا جاتا کہ آپ کہ کھیں پر بھی کوئی بھی کسی پرکار کی بیماری آتی ہے تو کم سے کم آپ سب سے پہلے دیش دنیا کو بتانے کا کام کر لیے and medical product کی اوپر سب کا equitable ادھکار رہے گا چوتھے نمبر میں this theme source up across provision language on principle article on preparedness production technology transfer access and benefit sharing supply and procurement in سارے چیزوں کے اوپر اس پہ focus کرنے کی بات جاتی and establishment کیا جائے گا conference of parties کو تا کی آپ oversee car سکھ پینڈمک agreement کتنا آگے بڑھ پایا ہے کتنا سفل ہو پایا ہے کی نہیں ہو پایا ہے آگے ویرود اور support دونوں قسم کی چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں اس ongoing negotiations کی بات کریں تو جو developing countries ہے largely embarrassed یہاں پر impressed word use کیا گیا جس کا مطلب ہوتا سوی کار کر نیگو سی ایٹنگ ٹیکسٹ جایتر countries تو اس کو accept کر لے رہے ہیں جب کی جو developed countries ہیں uniformal طریقے سے criticize کرتی ہیں اس کو اور بولتی ہیں کہ now content element that are red line for them including on financing and matter related to IP دو چیزوں کو لے کر یہ لوگ ویروت کر رہے ہیں ایک تو financing کو لے کر کے اور دوسرا ہے intellectual property rights related اس کے علاوہ یہاں پر جنرل disagreement ہم کو دیکھنے کو ملا ہے on the modalities for the conduct of these negotiations in the final stretch میں اس کے موڈلنگ کو لے کر کے بھی لوگ زہمت نہیں ہوئے ہیں انڈیا جور دیتا ہے کس کس کے اوپر obligation میں clarity ہونا چاہیے اس کا ایک ویشیش محتو ہوتا ہے responsibility ہونی چاہیے especially between developed and developing countries میں and to effectively operationalize equity within the agreement agreement میں سامان تا equity جیسی چیز ہونا چاہیے کچھ اور چنتائیں ہیں جیسے کی establishment کیا جائے گا global system for sharing pathogens pathogens کی جہاں پر sharing ہونے والی ہے while ensuring equitable access to benefit derived from research including vaccine اس کے علاوہ equitable access ہونا چاہیے چاہے وہ research چاہے وہ vaccine کے نرمان کی بات ہو developing countries are hesitant to share information on the pathogen spread and evolution if they perceive little in return ان کا کہنا ہے کہ ہم اتنی مہت پور جانکاری دے رہے اور ہم کو چیز ایک دم مٹھی بھر مل رہی ہے تو یہ ہمیں فائدے من نہیں کرتا ہے mandate کرتا نیوار کرتا ہے یہ آپ share کریے genome sequence information کو تاکہ ہم ہمارے یہاں پر اس کا ویسلیشن کر سکیں in return for access to these data manufacturer of diagnostic therapeutic vaccine will be required to provide 10% of their product free of charge and 10% aid non profit prices آپ کو یہ چیز ملی ہے اب آپ جو بھی research ہوگا آپ جو بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ آپ کے product کا 10% free of charge provide 10% دیجئے آپ کو and 10% aid non for profit prices اس کے بعد news والے section کی جاتے ہیں تو core sector industries related ایک news آئی ہے سب سے پہلے ہم core sector کے بارے ہم تھوڑی سی basic جانکاری دیکھ لیتے ہیں تو جو core sector ہیں اس کے انترگت 8 چھتر آتے ہیں اور یہ جو 8 core sector ہیں ان کو 40% weightage دیا جاتا ہے جاتر weightage ان کو ہم دیتے ہیں included in the index of industrial production IIP کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ weightage core sector کو 40% دیا جاتا ہے 8 core sector industries کی بات کریں ان کے weightage کے حساب سے decreasing order ہم دیکھ رہے ہیں تو refinery product ہے سب سے اوپر پھر electricity ہے پھر steel ہے coal ہے natural gas cement ہے and fertilizer to refinery product electricity industry steel industry coal industry crude oil natural gas cement and fertilizer now index of industrial production की بات کریں short cut میں اس کو ہم IIP بولتے ہیں یہ index ایک indicator ہے یہ ایک سنکیت ہوتا ہے جو کی measurement کرتا ہے volume of production میں کیا changes ہو رہا ہے steel کا اتفادن کتنا رہا بجلی کمپنیوں نے کتنی بجلی پیدا کری اس کو indicate کرنے کا کام کرتا ہے index particularly time period کی یہ گھٹنا بتائے گا کتین مہینہ چھ مہینہ ایک سال میں کتنا production رہا ہے اب ہم سب سے مہدپور بات کریں بھائی اس کو کمپیل کون کرے گا منتھلی اور یہ منتھلی بیس پر ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے central aesthetical organization ministry of static and program implementation کے ماد سے کام کیا جاتا ہے یہ ایک composite indicator جو ki measurement کرتا ہے growth rate of industry groups کو جس کو classify کرتے ہیں ہم broad sector جیسے ki mining manufacturing electricity used base sector بھی ہوتا ہے جیسے basic goods capital goods and intermediate goods base year جو چلتا ہے آج کے time میں 2011 12 کو آج کے time period سے تلنا کری جاتی ہے اس کے بعد next والی جو نیوز ڈسکس کرنے والے ہیں یہ افہسپہ قانون سے related ہے government نے افہسپہ قانون کو extend کر دیا ہے ناغ لینڈ اور راچل پردیس کے کچھ کچھ پارٹس میں اس کو extend کرنے کی پیچھے سرکار کا ایک مقصد رہتا ہے کی کیسے بھی کر کے اس شیطر میں ہم سانتی کو بہال کر سکیں سرکار کے ساتھ میدی کوئی چھڑ چھاڑ کرنے لگ گیا ہے تو ایسے میں سانتی ستھاپت کرنے کے لئے کافی پاور مل جاتی ہے انڈین آرم فورس کو اس ٹیٹ کو پیرا میلٹری فورس کو ڈسٹر ایریا میں اور اس کے لئے سرکار ڈسٹر ایریا کی روپ میں چھتروں کو تیار کرتی ہے کہ اس ایریا میں زیادہ وائلنس ہونے کی سمبھاو رہا ہے اس کو روک سپیشل پاور مل جاتی ہے دس سبجیک کم انڈر دا انڈین پولٹکس اور یہ جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں یہ انڈین پولٹکس راج نیتی کے انتر گت آجاتا ہے اس پہ شروع میں ناغ انسر جینسی کو روکنے لگایا گیا تھا اسم میں اس کے بعد میں اس کو ہم نے نور ایس سٹیٹ میں سب جگہ لگا دیئے اس کانون کے مادھیم سے آرمی اور سٹیٹ اور سٹیٹ کو کافی پاور مل جاتی ہے کسی بھی گھر میں آپ چھاپے ماری کر سکتے ہیں کسی بھی پروپرٹی کو کسی بھی بھاہن کو آپ روک کر کے اس سے پوچھ تاج کر سکتے ہیں حالیک یہ جو کانون ہے کافی کامپلیکس اور مانا جاتا ہے اس کے اوپر بہت سارے آروپ لگائے جاتے ہیں کہ اس کانون کا آرمی میسیوز کرتی ہے جیسے کہ وہاں کی جنتہ کو پریشان کرنا ہو کہ 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 کئی پر یون اتپیڑن کا بھی آروپ لگایا جاتا ہے کہ کئی پر گلتی سے لوگوں کی ہتھی کر دی جاتی جیسے کہ ابھی کچھ سمیں پہلے ہم نے نیوز میں دیکھا تھا وہاں ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو جو افسپا ہے اس کو issue کیا گیا تھا فور آرڈنینز کے مادھیم سے 1947 میں پھر اس کے بعد یہ جو آرڈینینز تھے ان کو ہم نے ریپلیس کر دیئے تھے ایک ایک ایکٹ کے مادھیم سے 1948 میں اس کو انٹروڈیوز کیا کرنٹلی جو افسپا ہے یہ اسم ناغالین مڈیپور آرڈاشل پردیس میں لاغو ہے تریپورا نے آپ دیکھیں گے تریپورا میں دیسانتی وغیرہ بحال ہو گئی تھی تو یہاں سے اس کو ہٹا دیا تھا نرست کر دیا تھا